بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹڈ ہونے والی ہے ان تمام لوگوں کے لئے جن کے ڈارک سپورٹس ہیں پگمنٹیشن ہے ہائپر پگمنٹیشن ہے یا ملازمہ ہے یا کلوز کومنٹ رونز ہے ان کے ان تمام لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے اور وہ تمام لوگ جن کی سکن کے کچھ حصے ڈارک ہے یا ان کے نکلز ڈارک ہیں یا آمز ان کے ڈارز ہیں یا ان کے نیک پہ بہت زیادہ ڈارک پیچز بن گئے پرگننسی کے بعد جو لیڈیز کو مسلی ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں ایک بہت بجٹ فرینڈلی سلوشن لے کر آئی ہوں ان تمام چیزوں کے لئے اچھا جی میرے پاس کیا ہے میرے پاس جی الفا گلو کریم جس میں 10% کلائکولک ایسڈ ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں گا ڈیٹیل میں اگر آپ نے ابھی سے ہی اسکرین کو یوز کرنا شروع کر دیا تو اسی تک آپ کی سکن بہت فلولس ہو جائے گی گلو کرے گی اور اسکن کا کمپلیکشن بھی بیٹر ہو جائے گا چلے جی ویڈیو کو کرتے ہیں اچھا جی یہ اسکرین کے بارے میں مجھے کافی ٹائم سے آ رہے تھے کہ آپ اس کے ریویو دے دے لیکن مجھے پہلے تو مل نہیں رہی تھی پھر آن لائن میں نے بائی کی اگر آپ لوگوں نے بھی بائی کی ہے تو میں آن لائن آپ کو بتا دوں گی وہیں سے آپ کو ملے گی سٹورز پہ اکثر آٹ آف سٹاک ہوتی ہے یہ اچھا جی بات کریں کہ جی گلائیکولک ایسڈ کے بارے میں اس میں ٹین پرسن گلائیکولک ایسڈ گلائیکولک ایسڈ کیا کام کرتا ہے یہ ایک پیلنگ سلوشن ہے آپ کی جو ڈیڈ سکن لیئر ہوتی ہے سکن کی جو اپر لیئر ہے وہ ڈیڈ سکن ڈیڈ ہو جاتی ہے سم ٹائم اور جب بھی ہم بہت ساری سکن کیرز کر رہے ہوتا اور ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہوتا تو آپ یہ ریلائز کر لیا کریں کہ سکن کے جو اپر لیئر ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے اور اس کو ریموف کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت سارے ایکسولیٹ ہوتے ہیں سلسلک ایسڈ ہے یا گلائیکولک ایسڈ ہے اس طرح کے ایسڈ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن جو فرنٹ وری لیئر ہے اپر لیئر ہے اس کو ہٹا کے جو ہے وہ نئی فریش سکن لے کر آتی ہے اور اس پہ سکن کے زیادہ اچھے سے کام کرتی ہے میرے پاس 10% گلائیکولک ایسڈ ہے بیگنرز کو بتا دوں کہ آپ نے اگر سٹارٹ لینا ہے تو 10% سے نہ لیں 6-7% سے آپ لے سکتے ہیں اس طرح کا میرے پاس پہلے تھا 7% اورڈنری کا وہ میں نے کافی ٹائم یوز کیا اور اب میں 10% پر آئی ہوں ڈائریکٹ 10% پر ماتا ہے اگر اس سے پہلے آپ نے کوئی ایکسفولینٹ یوز نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ اس کا جو انگریڈنٹ ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں الفا آر بیوٹن ہے الفا آر بیوٹن کس لیے یوز ہوتا ہے یہ پیگمنٹیشن ڈارک سپورس کے لیے بہت اچھا بلیچنگ ایجنٹ ہے آپ کے ڈارک پیچز کو ریموف کرتا ہے اور ان کو وائٹ کرتا ہے اگر فیس پہ ڈارک پیچز بن گئے ہیں اس کے لیے الفا آر بیوٹن ایک سیف چیز ہے آپ لگا سکتے ہیں تھرڈ ہے کوجک ایسڈ کوجک ایسڈ بھی اسی طرح سکن بلیچنگ میں کام آتا ہے سکن کو وائٹننگ کے لیے فیر کرتا ہے بہت اچھا ہے یہ تمام انگریڈنٹ اس میں شامل ہے مین اس میں گلائیکولک ایسڈ ہے گلائیکولک ایسڈ کا یوز کیا ہوگا آپ نے جب اسٹارٹ میں گلائیکولک ایسڈ یوز کرنا ہے تو آپ نے صرف ون اور کے لیے یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو ڈبل کلینزنگ کر لینا ہے ڈبل کلینزنگ میں بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں پہلے آئل کلینزنگ کریں پھر اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ جو بھی آپ کے پاس فیس واش ہے اس سے فیس واش کر کے اچھی طرح ڈرائے کر لیں ویٹ فیس پہ سی برننگ ہلکی سی سنسیشن نارمل ہے اسکریم کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے ریڈنس ختم نہیں ہو رہی ہے آپ کی اور بہت زیادہ سکن سنزیٹیو فیل ہو رہی ہے برننگ ہر وقت رہتی ہے تو تب آپ اس کو سکپ کر دیں گے اس کو یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے شروع میں ون آر کے لیے سکن کو یوز ٹو کرنا ہے ون آر کے لیے آپ نے لگانا ہے اور دو دو دن چھوڑ چھوڑ کے ون آر کے لگائے ایک ویک آپ اس طرح لگائیں گے سیکنڈ ویک آپ نے ہول نائٹ لگانا ہے تو صرف گلائکولک ایسڈ کو لگائیں گے اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایکٹیو انگریڈین وائٹومن سی وغیرہ کوئی جو ہے سالسالک ایسڈ کچھ بھی نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ سب بھی سکن کو پیل کرتے ہیں تو دبل اس طرح کا کام ہو کے سکن ڈیمیج بھی ہو سکتی ہیں آپ نے ویک میں ٹو ٹائم جب آپ کی سکن یوسٹو ہو جاتی ہے ویک میں آپ نے ٹو ٹائم گلائکولک ایسڈ ٹین پرسن لگا لینا ہے اسکن میں کسی قسم کی بھی آپ کو اس سے نیگٹیوٹی نہیں ملے گی کہ یہ سکن کو خراب کر رہے ہیں ہاں جب بھی آپ کو پیلنگ سلوشن کرتے ہیں اسکن سینسٹیف ضرور ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سنڈوک کو مس کرنا ہے سنڈوک کو اسکپ کریں گے تو یہ چیزیں اس طرح آپ کی فیس پر کام نہیں کریں گی ویک میں ٹو ٹائم آپ لگا سکتے ہیں اور بہت اچھا اسکن پر کام کرے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کی نیک بہت زیادہ ڈاک ہے اس کو آپ ڈیلی لگا سکتے ہیں نکس پر ڈیلی لگا سکتے ہیں ہینڈ این آمس پر آپ ڈیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن پورا پورا دن مت لگا کچھ گھنٹوں کے لیے لگائیں اور پھر آپ اس کو ریموف کرتے ہیں یہ ان چیزوں کے لیے بہت اچھے سے کام کرے گی پرائز ہے اس کی 11-1200 کے درمیان یہ آپ کو مل جائے گا اس طرح کی اس میں 25 گرام اس میں پرادکٹ ہے پرادکٹ بہت کم لگتی ہے جن کو پگمنٹیشن ہے ہائپر پگمنٹیشن ہے ملازمہ وغیرہ کا اشور وہ صرف سٹارٹ میں اپنے ڈارک پیچز پر ہی لگائیں گے پی سائز اماؤنٹ میں آپ نے لینا ہے بہت زیادہ گلائکولک ایسڈ کو ایک دم سے فیس پہ نہیں لگانا ہے اگر آپ کے فیس پہ جگہ جگہ ڈارک پیچز ہے تو آپ اس طرح انہی پیچز پہ سٹارٹ میں لگائیں کس کا ٹیکچر ہے تھوڑی دیر آپ اس کو رب کریں گے لائٹ ہاتھوں سے اور تو یہ آپ کے سکن میں اچھے سے ایبزارب ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے ڈارک پیچز پہ سٹارٹ میں لگانا ہے اینڈ پہ پھر آپ نے جب آپ کا یوز ٹو ہو جائے سکن تو پھر آپ پورے فیس پہ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی کیوری ہو تو میں آپ کو آنسر دے دوں گی اگر آپ کی سکن پہ بہت زیادہ پیمپل ہیں تو پیمپل والی سکن ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بغار آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے کلوز کومیڈرنز والے کے لیے بہت اچھی کریم ہے لیکن ہوتا کیا ہے کلوز کومیڈر جن لوگوں کے فیس پہ ہوتے ہیں وہ سکن کے اندر ایکنی ہوتی ہے بلیک ہیڈھ ہوتے ہیں وائٹ ہیڈھ ہوتے ہیں اور جب اس طرح کی کریمز وہ یوز کرتے تو ایکنی وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ ایک دم سے سب باہر آ جاتے ہیں اور اسکن بہت زیادہ بری لگنے لگتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ باہر آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے ہیں یہ ایک پروسس ہوتا ہے اگر آپ کو اس پروسس سے در لگتا ہے اور آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو یوز نہیں کریں گے اور اگر جن کی ایکنی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں ادرواز جن کی ڈرائی سکن ہے یہ سکن کو بہت زیادہ ڈرائی بھی کر دیتا ہے ان کو اچھا سا مانسٹریزر اس کے ساتھ اپلائی ماس کرنا ہے ایک دو منٹ اس کو دیں گے آپ لگانے کے بعد تاکہ سکن میں ایبزارب ہو جائے اور پھر مانسٹریزر اپلائی کر مانسٹریزر میں ایک تو اس طرح کا مانسٹریزر میں یوز کرتی ہوں اس طرح کی کریمز کے ساتھ نیویا کا یا میں نے لاس ٹائم ویڈیو بھی بنائی تھی میٹا فل کا یہ بھی بہت بجٹ فرنڈلی ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا یہ آپ لے سکتے ہیں دونوں کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوگی بہت زیادہ پیل نہیں کرے گی تو اگر آپ سٹارٹ لینا ہے ابھی سے تو اس کو لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی سکن فریش آئے ایک مہینے کے اندر اسکن پر کسی قسم کی ڈسکلریشن نہ آ رہے چلے جی یہیں پر کرتے اپنے ویڈیو کو انڈ اللہ حافظ